اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و لا قوت للمتقین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المدلومین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطحرہم تطہیرہ اللہ علیہ وسلم لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لطراب مقدم الفدا اللہ ذی ببقائه بقیت الدنیا و بیمنہ رزق الورا و بوجودہ ثبتت الارض والسما و بہی یملع اللہ الارض و عدلا و قسطا بعدما ملیت ظلم و جورا واللعنت الدائمت ولا اعدائی ملا یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقو قولی رب یسر ولا تعسر وتمم من خیر اما بعد فقد نقل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انہو قال ایوہ الناس انہو قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکتی والرحمتی والمغفرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیکا الحجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائه فی حضہ الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو اٹھو بکا طوعا وتمتعہو فیہا طویلہ صلوات حضرین المترم مبارک رمضان کے آثار اس مہینے کے جس کی طرف خطب شابانیہ میں اشارہ کیا گیا کہ انہو قد اقبل علیکم شہر اللہ اللہ کا مہینہ جو برکت کے ساتھ ہے رحمت کے ساتھ ہے اور مغفرت کے ساتھ ہے اس کی گھڑیاں افضل گھڑیاں ہیں اس کے دن افضل دن ہیں اس کی راتیں افضل راتیں یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر بندے کو معلوم ہو جائے کہ اس ماہ مبارک میں خدا نے اس کے لئے کیا قرار دیا ہے تو وہ چاہے گا کہ پورا سال رمضان رہے کل تھوڑی سی گفتگو برکت کے بارے میں ہوئی تھی برکت کا معنی کیا ہے مفہوم برکت اس کے مصداق کیا ہیں تو قرآن برکت جس رات قرآن نازل ہوا وہ ببرکت عیمہ علیہ السلام کا وجود مقدس ببرکت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ببرکت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود برکت کے اسباب کیا ہیں کیا چیز ہے کہ جو برکت کا سبب بنتی ہے عوامل برکت اسباب برکت کیا ہیں تو اس کو بھی کچھ آیات میں روایات میں اشارہ ہوا ہے اس کے بارے میں کہ لَوْ اَنَّا اَهْلَ الْقُرَا آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَلَكِمْ كَذَّبُوا وَا قَدْنَاهُمْ بِمَا قَانُوا يَكْسِبُونَ کہ اگر یہ اہلِ قرآن یہ قریے کے رہنے والے یہ شہر کے لوگ مفہو میں آئے اگر ایمان لے کے آتے اور تقویہ اختیار کرتے تو ہم ان کے اوپر آسمان سے برکتوں کو نازل کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ ہم برکات کو کھول دیتے ہیں مسلسل ان کے اوپر برکات کی بارشیں ہوتی برکات لفظ برکت تو مفرد ہے برکات جمع ہے جمع کا سیغہ ہے تو لیکن انہوں نے جھٹلایا اور ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے عمال کی وجہ سے تو اس آیت سے دو چیزیں پتہ جلتی ہیں ایک ایمان اور تقویہ یعنی تقویہ اختیار کرنا با ایمان تو ماشاءاللہ سبھی لیکن جو چیز سے جو عوامل جو سبب ہے کیا نام ہے برکت کا وہ ہے تقویہ متقی افراد جو لوگ تقویہ اختیار کرتے ہیں ان کی زندگی میں برکت ہے ان کے مال میں برکت ہوگی مَنْ يَتْقِ اللَّهَا يَجْعَلْ لَكُمْ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِقُ یہ قرآن کی آیت ہے ظاہران سورة طلاق ہے برحال تو جو جو تقویہ اختیار کرتا ہے خدا اس کے لئے جائے خروج قرار دیتا ہے ایسی جگہ کہ جہاں سے وہ نکل جائے اگر کبھی کہیں گرفتار ہو جائے گا نکل جائے گا مخرج اس کے لئے خروج نکلنے کی جگہ وَيَرْزُقُهُ اور اس تقویہ کی وجہ سے خدا اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے یا دے گا کہ لا يحتصب جو اس کے گمان میں ملی ہوگا تو اب رزق ایسی جگہ سے ملے گا کہ اس کے گمان میں ملی ہوگا یہ تقویہ کی سبب سے سورة تفسیر صافی میں اس آیت کی تفسیر میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے یعنی اس کے اس روایت کے مطابق اس کو اس کے مال میں رزق میں برکت دیں گا کہ کم رزق ہوگا لیکن تمام کے لئے کافی ہوگا وہ حیران ہو جائے گا تو رزق کس کو ملے گا ایسی جگہ سے جو اس کے گمان میں ملی ہوگا یا رزق میں برکت کس کے لئے جو تقویہ اختیار کر جو متقی ہو جو پریزگار جو اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہو جو اپنے واجبات کو انجام دیتا ہو تقویہ کا عام طور پر یہی تعریف کرتے ہیں تقویہ کی اور جو اپنے آپ کو حرام کام سے بچاتا ہو اس کے لئے وہ ہے متقی البتہ اس کے مراتب ہیں اس کے درجے ہیں یہ تقویہ یہ ایک ادنا اور کم سے کم اس کا ردبہ اور ایک مرتبہ ہے کہ جو انسان پر خدا نے واجبات مقرر کیے ہیں اس کو انجام دے اور جو چیزیں حرام قرار دی ہیں اس سے اپنا آپ کو بچا کے رکھیں پریز کریں اور ہم مانا بھی یہ کرتے ہیں عام طور پر تقویہ کا پریزگار متقی یعنی پریزگار جو بچتا ہو یعنی خدا کی نافرمانی سے بچتا ہو تو رزق میں برکت کس کی ہوگی مثلا برکت مال میں یا رزق میں یا عمر میں کہ جو تقویہ اختیار کرے گا تو ایک سبب جو ہے وہ ایمان اور تقویہ ہے کہ وہ قوم بابرکت ہو جائے گی نا بھئی یہ تو پورا ایک آیت ہے نا کہ اگر یہ اہلِ قرآن والے ایمان لے کے آتے تقویہ اختیار کرتے ہیں پوری قوم تو ہم ان کے اوپر ان کے لئے آسمان سے برکات کو کھول دیتے ہیں جو قوم متقی ہوگی جو قوم پریزگار ہوگی جو قوم اپنے وظیفے کو سمجھے گی جو قوم اپنے آپ کے اپنے شخصی وظیفہ جو ذاتی ہے جو شخصی ہے ہر ایک کا اپنا اپنا ایک وظیفہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وظیفہ فردی ہے ایک اجتماعی ہے جو قوم اپنے وظیفے کو انجام دے گی تو آسمان سے ان کے اوپر برکات نازل ہوں گے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اس زمین سے بھی ان کے لئے برکت ہے اور آسمان سے بھی رس میں برکت ہے زمین کس کے ہوتے ہیں آسمان دیکھیں زمین آسمان سے تو آپ نے آیت سنی نا لیکن زمین بھی جو ہے وہ اس کے زامین ہوتے ہیں کس کے لئے جو متقی ہے جو پریزگار ہے ایک آیت ایک روایت ہے اور وسائل الشیعہ میں روایت اور حدیث حدیث قدسی ہے قول قول خدا ہے لیکن معصوم کے الفاظ کے ذریعے سے امام محمد باقر علیہ السلام کے ذریعے سے کہ قال اللہ یعنی پانچویں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں وسائل الشیعہ کہ یہ خدا اپنی عظمت کی قسم کھاتا ہے وعظمتی وعزتی اپنی عزت کی قسم کھاتا ہے یعنی خدا کہہ رہا ہے میری عظمت کی قسم میری عزت کی قسم وعلوی میرے علوے مقام کی قسم وارتفائی مکانی بلن مرتبے کی قسم وعز جلالی میرے جلال کی قسم لا یعصر عبد حواء یا علا حوانفس دیکھیں اتنی لمبی چوڑی قسم خدا کو کھانے کے کیا ضرورت ہے خدا تو لا یخلف الوعد اپنے وعدے کی خلاف عرضی نہیں کرتا لیکن اس کے بہوجود بھی خدا اگر قسم کھا رہا ہے تو اس ایک معنی ہے ایک حقیقت ہے یہ مضلہ بہت اہم ہے دا قسم کھا رہا ہے عزتی و جلالی کیا قسم ہے قسم کھانے کے بعد کس پر قسم کھا رہا ہے کہ لا یعصر عبد بڑی نورانی حدیث ہے خدا کہہ رہا ہے میری خواہش کو میری چاہت کو میرے عمر کو جو میں چاہتا ہوں اس کو اپنی خواہش پہ ترجیح دے یعنی اس کا ہم اور ہم کیا ہے میری خواہش میں کیا چاہتا ہوں خدا کیا چاہتا ہے اس کو اپنی خواہش کی پرواہ نہیں ہے وہ میری خواہش کو اگر کوئی بندہ اپنی خواہش پہ ترجیح دے غلبہ عطا کرے میں کہا تو مثلا نماز پڑھو تو وہ باوجود کہ اس کا دل نہیں چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں وہ روزہ دل نہیں چاہ رہا ہے اس کا مثلا لیکن چونکہ میرا حکم ہے اس لئے وہ روزہ رکھتا ہے گرمیوں میں دیکھے نا بھئی تو جو بھی بندہ اس طرح کرے گا خدا کہہ رہا ہے عزو جل تو خدا کہہ رہا ہے میں اس کی ساری حاجتیں جتنی بھی ضرورتیں میں پورا کروں گا کففتو علیہ زیعتہو میری ذمہ داری ہے میں کافی ہوں میں کفائیت کروں گا میں کفیل ہوں گا جو گناہ اس سے بچتا ہے جو میری خواہش کو چاہتا ہے جو میری خواہش کو اپنی خواہش پر غلبہ دیتا ہے ترجیح دیتا ہے تو پہلی چیز کیا ملے گی اس کو کہ ساری حاجتیں میں پورا کروں گا ضرورتیں اور دوسری چیز یہ تقویے کا کیا آثار ہے کہ زمینت سماوات و الارض رزق ہوں کہ آسمان آسمان جمع کا سکھا ہے سماوات سات آسمان گوئے گئے اور زمین جو ہیں وہ اس کے رزق زامین ہوں گے یعنی آسمان سے بھی اس کے لئے رزق آئے گا اور زمین سے بھی رزق آئے گا جو میری خواہش کو ترجیح دے گا جس کا ہم اور ہم میری خواہش ہوں گے اور تیسری چیز کیا ہے وَكُنْتُ لَهُمْ مِنْ وَرَاِكُلِّ تِجَارَتِ تَعْجِرَ اور جو بھی وہ تجارت کرے گا جو بھی کام کرے گا اس کام کی پیچھے میں ہوں گا خدا کہہ رہا ہے تجارت کنتو لوگوں کو میں بھیجوں گا اس کے طرح لوگوں اس سے خریدوں گا یعنی وہ تجارت کرے گا لیکن تجارت کے پیچھے کون میں خدا کہہ رہا ہے آب اتائیے اخدا گویا ہاتھ پکڑ لے گا اس کا تو کون جس کو بس میری خواہش کی پرواہ ہے یہ متقی یہ انعیت ہے متقی پر یہ ہے پریزگاری تو برکت کا سبب کیا ہے حسن تقویٰ ہے اور بھی ایک بہت سے ازباب ہیں ایک سبب جو ہے قرآن کی تلاوت کرنا بعض روایت میں ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی اس گھر میں برکت زیادہ ہوگی اصول کافی کی روایت ہے امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرمایا آپ نے کہ اکثرو برکتہو وَتَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَتُوْ وَتَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُوْ وَيُضِيُّوْ لِآلِ السَّمَانِ كَمَا تُضِيءُ كَالْكَوَاقِبْ لِأَهْلِ الْأَرْضِ کیا کہنے ہیں یا امیر المومنین علیہ السلام اصول کافی کہ وہ گھر کونسا گھر کہ جس گھر میں قرآن کی قرآن کی تلاوت ہو وَيُسْكَرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اس گھر سے گانوں کی آواز نہیں آتی اس گھر سے قرآن کی آواز ہے اہلِ بیت کی ذکر کی آواز ہے ذکر اللہ اللہ کا ذکر عام ہے ذکر و علیہ نے عبادت سنتے رہتے ہیں علی کا ذکر عبادت ہے کیوں؟ کیونکہ رسول نے اس کی لئے کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے میرا ذکر ہے خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر عبادت تو علی کا ذکر جائے گا خدا کی ذکر کی طرح رسول کا ذکر جائے گا خدا کی ذکر کی طرح جس گھر میں اہلِ بیت علیہ السلام کا ذکر ہو بیت جس گھر میں قرآن کی قرآنت ہو تو اس کے چار چار آثار ہیں پہلا سبب اور اثر یہ ہے کہ تکسرو برکت ہو اس گھر کی برکتیں زیادہ ہوں گی کثیر برکتیں ہوں گی برکتیں بھوٹیں گی اس گھر سے برکت ہے اس گھر میں واہ دوسری تحضرح الملائکت ہو اس گھر میں قرآن کی قرآنت ہو اللہ کا ذکر ہو تو اس گھر میں ملائکہ حاضر ہو جائیں گے اور تیسرا سر تحضرح الشیاطین اس گھر میں جس گھر میں اہل بیت کا ذکر ہو مجلس ہو ماتم ہو قرآن کی قرآنت ہو تو شیاطین اس گھر سے بھاگ جائیں گے تحضرح الشیاطین چھوڑ دیں گے وہ شیاطین کی دگا نہیں ہے وہ گھر شیاطین کو کوئی اور گھر چاہیے ملائکہ کا یہ یہ گھر ملائکہ کا ہے اور عجیب یہ ہے چوتہ اثر کیسا یہ گھر ہے کیا کہنے اس گھر کے سبحان اللہ کہ تُضِي يُضِيهُ لِهْ اَحْلِ السَّمَانِ وہ گھر چمک رہا ہوگا اہلِ سما کے لیے اہلِ آسمان کے لیے کیسے کہ جس طرح آسمان کے ستارے اہلِ زمین کے لیے چمکتے ہیں اسی طرح وہ گھر کے جہاں قراءت ہو اللہ کا ذکر ہو وہ اہلِ سما کے لیے ملائکہ اور فرشتوں کے لیے چمک رہا ہوگا کیا کہنے اس گھر کیسے وَالْبَيْتُ الَّذِي لَا يُقْرَعُوا الْقُرْآنِ وَلَا يُذْكَرُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ لیکن ایک گھر اور بھی گھر ہے لیکن وہ گھر کہ جس گھر میں قرآن کی قراءت نہ ہو جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو اب آپ بتائیے خود کیا ہوگا وہاں اس گھر میں تو اس گھر وہ گھر میں کیا ہوگا تَحضُرُهُ الشَّيَاطِين تَقِلُّ بَرَكَتُهُ پہلا اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس گھر کی برکتیں کم ہو برکت کم ہے وہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے ملائکہ کیا نام قرآن کی تلاوت نہیں ہے تو اس کی برکتیں کم ہو وَتَعْذَرُهُ الشَّيَاطِين اس گھر میں شیاتین آ جائیں گے شیاتین شیطان نہیں شیاتین جمعہ سیاستعمال کی شیاتین اس گھر میں حاضر ہو جائیں گے اور جب شیاتین آ جائیں تو تَحضُرُهُ الْمَلَائِقَةَ ملائکہ چلے جائیں گے باگ جائیں گے اجرت کر جائیں گے چھوڑ دیں گے یہ ملائکہ کی جگہ نہیں ہے گھر ملائکہ کس گھر میں آتے ہیں ملائکہ اس گھر میں آتے ہیں کہ جہاں قرآن کی ذکر ہو جہاں قرآن کی قرآات ہو جہاں الْبَیت کا ذکر ہو سلام علیہم حچمائی توضیح نمترم گھر میں برکت قرآن کی قرآات کے ذریعے سے برکت یہ سبب ہے کہ انسان ان پر غور کرے درود پڑے محمد والے محمد میں فقی جو ہے ہم چاہ رہے تھے کہ قائدہ ایک اور آپ کی خدمت میں ہے بڑا دلچسپ قائدہ انٹرسٹ اور اس کو جو ہے علم وصول میں اس کی بحث ہوتی ہے لیکن اس کو توضیح المسائل میں بہت سی جگہ پر اپلائی کیا ہے تو لہذا مجھے بھی حمد بھی کہ اس کو بھی میں بھی آپ کو اس کو بیان کروں کہ کچھ جگہ میں توضیح میں ذکر ہوا ہے جہاں فتوہ دیا ہے فقان ہے تو اس کے پیچھے یہ قائدہ ہے اور بہرحال دیکھیں کلام کلام امام معصوم ہے علیہ السلام نورانی کلام ہے سننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا ہے کبھی کبھی کوار فائدہ بھی ہو جاتا ہے اگر چکہ یہ یہ جانی کرنا یہ قائدہ وغیرہ مشتہید کا کام ہے لیکن مشتہید نے اپنے توضیح میں اور رسالے میں جاری کیا ہے تو لہذا میں آپ کی خدمت اس قائدوں کو کہتے ہیں قائدہ استسحاب کل آپ نے قائدہ سننا تھا قائدہ طہرت کلو شائن لکا طاہر کلو شائن لکا نظیف یا کلو شائن لکا طاہر حتی تالم انہو قدر ہر چیز تمہارے لئے نظیف ہے پاک ہے طاہر ہے جب تک کہ تمہیں علم ہو جائے کہ یہ قدر اور نجس ہے تو شک کی صورت میں آپ کیا کریں گے اس کو پاک سمجھیں گے مجھے شک کہ یہ چیز پاک ہے یا نہیں ہے یقین نہیں ہے گمان نہیں اتمنان نہیں ہے میں اس کو پاک سمجھوں ٹھیک ہے بھئی تو کام وہ ہے قائدہ اسی طرح قائدہ استصحاب ہے ہمارے پاس استصحاب علیف سین تیس واد حی علیف بے استصحاب اچھا یہ نکالا کہاں سے دیکھیں مجتہید کا جو فتوہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تلیل ہوتی ہے یا آیت ہے یا روایت ہے مین چیز دو ہی ہے آیت روایہ اجماع بھی جو کہتے ہیں تو اجماع بھی اس وقت ہجت ہے کہ جب کشف ہو کہ یہ قول معصوم اس سے معصوم راضی ہیں اس اجماع سے تو اس اجماع کی حیثیت ہے منہ اگر یہ کشف نہیں تو کہہ کہ امام اس سے راضی ہیں یا نہیں ہے وہ اجماع بیکار ہیں سارے اور سارے علماء متفق ہو جائیں کسی مسئلے میں اگر یہ کشف نہ ہو کہ امام راضی ہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں قول قول معصوم حجت بس معصوم کا جو قول ہے معصوم علیہ السلام جو چاردہ معصومین ہیں ان کا قول حجت تو مشتہد کی پیچھے جو اس کا قول ہے جو فتوہ ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک روایت کوئی دلیل کوئی ہوتی تو اس حساب میں بھی یہ ہے زرارہ کی روایت ہے اب یا چھٹے امام سے یا پانچویں امام سے بڑے جیل قدر صحابی ہیں محمد ابن مسلم کی بھی ہے ان سے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لا ينقذ الیقین بشک یا لا تنقذ الیقین بشک کی کہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ یقین کو شک کے ذریعے سے نہیں توڑا جاتا یا تم یقین کو شک سے مت توڑو کیا کہا لا تنقذ الیقین بشک یقین جو ہے وہ شک سے نہیں ٹوٹتا یقین بڑی محکم اور مضبوط چیز ہے وَيَنْقُذُهُ بِيَقِينِ عَخْرَةِ یا انقذ بِيَقِينِ عَخْرَةِ مختلف الفاظ برحال نقل کیے علماء نے لیکن دیکھیں یقین شک سے نہیں ٹوٹے گا بلکہ یقین دوسرے یقین سے ٹوٹے گا ٹھیک ہے بھئی یہ سمجھ یہ قول ہے معصومہ علیہ السلام اب اس سے نکالا انہوں نے علماء نے استحاب مثلا کیا بھی مثلا یہ پہلے یہ چیز میری نجیس تھی ٹھیک ہے بھئی کپڑا اب مجھے شک وہاں سانے کہ یہ پاک ہو بیگم نے پاک کی یا نہیں کی ٹھیک ہے بھئی مجھے معلوم نہیں پہلے تو مجھے معلوم تھے کہ یہ اپڑا نجیس ہے اچھا مجھے یقین کس چیز کا ہے نجاست کا ہے نا مجھے یقین نجیس ہے اب شک کس میں ہے طہارت کا کہ پاک ہوئی ہے یا نہیں اس کی ابھی بھی نجاست باقی ہے تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا لا تنقذ الیقین بالشک یا لا ينقذ الیقین بالشک یقین کو شک سے مت توڑو یقین شک سے نہیں ٹوٹ یقین ہے تمہیں نجاست کا شک ہے تمہیں طہارت کا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کو ابھی بھی نجیس سمجھو کیونکہ طہارت میں شک ہے تمہیں پاک ہوئی یا پاک نہیں اس کو فوقانہ لکھا ہے اپنی کتاب اچھا ایک مسئلہ بہت پیش آتا ہے آپ نے وضو کیا مثلا نماز پڑھ لی یا آپ جب دفتر گئے دفتر میں جانے سے پہلے آپ نے وضو کر لیا بڑا کام کا مسئلہ ہی ہے وضو کر لیا اور بات لوگ ہوتے ہیں با وضو کر کے دار نگلتے ہیں وضو کر کے کام دفتر کے بعد میں آپ جب زہر کا ٹائم ہوا ہے اب آپ کوئی شک ہو رہا ہے کہ میرا وضو باقی ہے باقی نہیں ہے ہے نا بھئی تو فوقا نے لکھا ہے تو قائدہ ہے اس حساب کیا کہہ رہا تھا لا تنقذیل یقین اب اس شک کہ اپنے یقین کو اس شک سے مت توڑو یقین مجھے کس چیز کا تھا با وضو ہوں نے کہا بھئی با وضو میں نے یقین تھا مجھے میں نے وضو کیا ہے میں جز مجھے جب گھر سے نکلا تھا مثلا تو وضو کر کے نکلا تھا اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو باقی ہے باقی نہیں ہے تو میں کیا سمجھوں گا اس حساب کیا کر رہا ہے کہ لا تنقذیل یقین اب اس شک کہ اپنے یقین کو شک سے مت توڑو یقین تھا مجھے وضو کا تحرد کا اب شک ہو رہا ہے کہ وضو باقی ہے باقی نہیں ہے تو اس شک کی پرواہ نہیں کرو تو میں کیا سمجھوں گا اپنے آپ کو کہ میں ابھی بھی با وضو ہوں اور اس سے نماز پڑھ سکتا ہوں بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں انسان وضوع کرتا ہے آنگ آ جاتی ہے دیکھیں وضوع میں اگر سو گیا میں تو میرا وضوع ٹوڑی آئے گا لیکن ایک دفعہ آنگ آئی ٹھیک ہے نا تو بہرحال ہم تو بہت مشاہدہ کرتے ہیں جب دس دی رہے ہیں مجلس پڑھتے ہیں تو بہت آنگ آ جاتی ہے سو بھی آتے ہیں لیکن اب کسی کو جو آنگ آئی ہے تو اب وہ نمازوں پڑھ لی ہیں ایک نماز بھی ایک نماز باقی ہے پرس کریں زہر کی پڑھ لی ہے اثر کی تھوڑی سی آنگ آ گئی تھی اب مجھے یقین تو نہیں کہ میں سو گیا اس حساب کیا کہہ رہا ہے بھئی کہ لا ينقذ الیقین بشک لا ينقذ الیقین بشک یقین شک سے نہیں توڑا جاتا یقین تھا مجھے وضو کا اب ایک آنگ آئی ہے پتہ نہیں شک وہاں مجھے نین آئی یا نہیں آئی پتہ روایت میں بھی یہ پوچھا گیا تھا تو امام نے بھی گویا اس پر اپلائی گیا تھا کہ نہیں تمہیں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بعض اگر ہیں کہ وہ جا کے وضو کر لیتے ہیں دیکھیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس قائدہ اس حساب کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو شک ہے کہ میرا وضو باطل ہوا یا باطل نہیں ہوا ٹھیک ہے اچھا آپ اس کے برقس لے لیا جی آپ آپ جو ہے وہ آپ کو یقین ہے کہ میرا حدث صادر ہوا ہے مجھ سے میں واشنوم گیا تھا لیکن آپ کی عادت ہے کہ آپ وہاں سے جب فارغ ہوتے ہیں تو باہوضو ہوتے ہیں وضو کرتے ہیں لیکن اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میرا وضو ہے یا نہیں ہے تو بتائیے یہاں کیا ہوگا اس حساب کیا کہے گا مجھے یقین کس چیز کا تھا یقین تھا حدث کا نا حدث صادر ہوا ہے مجھے یقین شک اس میں ہے کہ میں نے وضو کیا یا وضو نہیں کیا تو مجھے کیا کرنا پڑے گا نماز کرنے کے لئے وضو کرنا پڑے گا کیونکہ پہلے جو سابقہ دیکھیں اس حساب میں سابقہ جو حالت ہے اس کو جاری کرتے ہیں شک کی صورت میں ہاں مجھے اگر یقین ہو گیا کہ نہیں بھئی میں نے تو وضو کیا تھا تو پھر وہ یہ یقین پہلے والے یقین کو توڑ دے گا لیکن جب تک یہ یقین نہ ہو تو میں اس حساب سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں اچھا اس کو ایک اور جگہ بھی جاری کیا ہے دو تھی میں مثال دوں تاکہ یہ پکا ہو جائے بالکل آپ کو معلوم ہے کہ مضاف پانی جو ہے نہ اسے وضو ہو سکتا ہے نہ غسل ہو سکتا ہے مضاف پانی سے نہ مضاف پانی کسی نجیس چیز کو پاک کر سکتا ہے مضاف پانی ہے کیا ایک تو مضاف پانی وہ ہوتا ہے جو کسی چیز سے نچوڑا جائے گلاب سے مثلا گلاب کا پانی رس جسے کہتے ہیں نا رس کسی سے نکالا گیا خربوزے گھا یا یہ ہے مضاف اچھا گلاب سے نکالا گیا ہے پانی اس سے نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا نہ کسی نجیس کو پاک کرے یا کوئی ایک پانی ہے اس پانی مثلا اس میں اتنی مٹی ملا دی جائے کہ یہ پانی جو ہے بالکل اب اس کو پانی نہ کہا جائے تو یہ ہو کیا ہو جائے گا مضاف پانی ہو جائے تو اب اس سے نہ وضو ہو سکتا ہے نہ غسل ہو سکتا ہے نہ پاک کر سکتا ہے ٹھیک ہے بھئی اچھا بھئی ایک پانی پہلے مطلق تھا مطلق تھا یعنی صاف پانی تھا اس سے وضو ہوگا رہا سب صحیح ٹھیک ہے اب اس میں کوئی مٹی 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 مل گئی بہت زیادہ اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ پانی مضاف ہوا یا مضاف نہیں ہوا یہ توظیم میں لکھا ہے جو پہلے پانی مطلق ہو اور اب اس میں شک ہو کہ مضاف ہوا یا مضاف نہیں ہوا ہے تو آپ بتائیے کہ قائدہ اس حساب کیا کہتا ہے یقین کس چیز کا تھا مجھے مطلق کا خالص پانی اور شک کسے ہو رہا ہے مجھے یہ شک ہو رہا ہے کہ اب یہ مضاف ہوا یا مضاف نہیں ہوا تو لا تنقذل یقین ابھی شک اپنے یقین کچھ شک سے مت تو تو اس کو میں کیا سمجھوں گا اس کو مطلق سمجھوں گا یا برقس کر دیں آپ پہلے مضاف تھا قطعا مضاف تھا اب اس پہ پانی ڈالا ہوں مسلسل کہ اس کو تھوڑا سا پانی کا کچھ رنگ آ جائے کچھ ہیں لیکن ابھی بھی مجھے شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ مطلق ہوا یا نہیں ہوا تو اس حساب کیا کہہ رہا ہے اس کو مضاف دکھا ہوا ہے کیوں کیونکہ امام نے فرمایا لا تنقذ الیقین بشک کہ یقین کو شک سے مت توڑو جو سابقہ حالت ہے اسی کو جاری رکھو اسی وہ کہتے ہیں اس حساب اس حساب یعنی صحبت سے ہے ہمراہ اچھا بھئی ابھی جو مسئلہ وہاں آتا ہے ابھی آئے گا یا پہلے آپ آجائیے تیس اب شاوان کی تیسوی تاریخ ہے ٹھیک ہے نا بھئی اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ آج تیسوی تو میں نے کھا ہے مثال کے لئے کہ آج شاوان کی تیسوی تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی تاریخ ہے ہے نا بھئی یہ تو مسئلہ پیس آتا ہے اچھا اب نتیجہ کیا نکلے گا اس حساب نے کیا کہا کہ لا تنقذ الیقین ابھی شک اپنے یقین کو شک سے مت توڑو تو مجھے تو یقین تھا شاوان تو پیسے شاوان تو چلتا وہاں رہا ہے نا پہلی شاوان دوسری شاوان انتیج شاوان اور اب انتیس کے بعد جو دن ہے یہاں مجھے شک ہو رہا ہے کہ آج تیسوی شاوان ہے یا پہلی رمضان ہے تو شاوان کا پہلے یقین تھا ہم اور رمضان میں شک ہے تو اس حساب کیا کہہ رہا ہے تیس شاوان ہے اس لئے وہ فتوہ دیتے ہیں کہ جس دن شک ہو کہ آج تیسویں شاوان ہے یا رمضان کی پہلی تاریخ ہے اس دن روزہ رکھنا واجب نہیں ہے واجب نہیں ہے کیونکہ یقین نہیں ہے یقین تھا شاوان کا شک ہو رہا ہے رمضان میں کہ اب شاوان ختم ہو گئے یا شاوان باقی ہے تو لا تنقذ الیقین ابھی شک مشتہیدین نے فتوہ دیا کہ اس روز آپ کے اوپر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے ہاں اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی کسی اور نیت سے رکھیں گے اس دن رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا حرام ہے کہ آج رمضان ہے نہیں رمضان میں تو شک ہے آپ روزہ رکھنے ہیں قضاء کی نیت سے رکھ لیں مسیب کی نیت سے رکھ لیں نظر ہے آپ کی ایک نظر مطلق کہ ایک دن آپ کو روزہ رکھنا آپ روزہ رکھیں ہاں بعد میں اگر وہ رمضان کا ہوگا تو خود بخود کنورڈ ہو جائے گا لیکن روزہ رکھنا اس دن واجب نہیں ہے اچھا باج ہے یہ برعکس ابھی آج رمضان چل لی ہے نا آج اٹھائیس ستائیس ہے کل انشاءاللہ اٹھائیس پر سو انتیس اس کے بعد اس کے بعد والا دن اب اس دن میں جو ہے وہ شک ہوتا ہے کہ آج جو ہے وہ تیس رمضان ہے یا پہلی شوال ہیں اب اب دائیے خود بتائیے اب دائیے کہ روزہ رکھنا پڑے گا یا نہیں پڑھنا پڑے گا اس سے صاحب کیا کہہ رہا ہے کہ لا تنقذ الیقین بشک شاید بھائی روزہ رکھنا ہوگا یا نہیں ہوگا بھائی رمضان چل رہا تھا مجھے یقین تھا رمضان ہے ٹھیک ہے اب اس تیسوے تارک میں وہ جو میں شک ہو رہا ہے کہ آج رمضان کی تیسوی ہے یا شوال کی پہلی ہے تو یقین تھا رمضان کا شوال میں شک ہے تو امام نے کیا فرمایا لا تنقذ الیقین بشک لا ينقذ الیقین یقین کو شک سے مت ہو یقین تمہیں رمضان کا ہے شک تمہیں شوال میں ہے تو نتیجہ یہ نکل کہ روزہ رکھنا واجب ہے سارے مجھتہی دنیں فتوہ دیا ہے کہ روزہ رکھنا واجب ہے اس دن جزن شک ہو رہا ہے آپ کو کہ آج شوال کی پہلی تیسو کیونکہ شوال قطی نہیں ہے ہاں شوال اگر قطی ہو جائے گی یقین ہے تو ٹھیک ہے تو یہ یقین اس یقین کو توڑ دے گا لیکن جس اگر شک ہے تو ذمہ داری یہ روزہ رکھنا ہے ہاں آپ احتیاط کرنا چاہیں تو ایک الگ بات ہے احتیاط کیسے کرتے ہیں وہ سفر میں نکل جاتے ہیں روزہ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اگر کوئی شخص روزہ رکھنا نہیں چاہ رہا ہے تو وہ سفر پہ نکل جائے زہور سے پہلے پہلے ہیں اگر اچھے کہ مکروح ہے سفر کرنا یعنی سفر کرنا روزہ سے بچنے کے لیے روزہ سے بھاگنے کے لیے یہ مکروح ہے حرام نہیں ہے لیکن برحال تو سفر جائز ہے برحال تو وہاں جا کے احتیاط کرتے ہیں وہاں جا کے کھا کے شہر سے وہاں نکل جاتے ہیں تقریباً چاہوالیس کلومیٹر ہے بعد میں پینتالیس کلومیٹر کا ہے اور وہاں جا کے حد تر خس کراس کرنے کے بعد کھا پی کے وہاں سے واپس آ جاتے ہیں جب کھا لیا تو روزہ ہی نہیں ہے اب یہ احتیاط کرتے ہیں وہ لیکن اگر آپ احتیاط نہیں کرتے اور اگر آپ کو شک ہے تو ذمہ داری ہے کہ روزہ رکھیں کس دن جس دن وہی شک ہو رہا ہے کہ تیس رمضان ہے یا پہلی شہر والا ہے ٹھیکن بھئی یہ سب کیا ہے اس کے پیچھے وہ قیدہ اس حساب تو ایک اور بھی مثلا ابھی یہ بھی اپلائی کرتے ہیں آپ سہری کر رہے ہیں ٹھیکن اور خیر یہاں تو مرسلہ سے سب کا ٹائم فکس ہے سہری کا آخری وقت کیا ہے آزان حجر کا وقت کیا ہے افتاری کا وقت کیا ہے لیکن آپ فرض کریں ایسی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں آپ گاؤں میں یا کسی اور جگہ یورپ اور اپ میں نہ آزان کی آواز ہے نہ کچھ نہیں نہ کوئی ٹائم کچھ پتا ہے اب آپ سہری کے لیے اٹھے اب آپ کو شک ہو رہا ہے صبح ہو گئی یا نہیں ہوئی اگر صبح ہو گئی تو آپ روزہ کچھ کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے رات ہے تو آپ کھا سکتے اب آپ بتائیے کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے اس سے آپ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں لا تنقضل یقین بس شک رات کا مجھے یقین تھا رات چلتے بھی آ رہی ہے نا بھئی ایک بجے رات دو بجے رات تین بجے رات چار بجے رات مثلا اب مجھے وہ یقین تھا مجھے رات کا اب شک ہو رہا ہے کہ صبح ہوئی یا صبح نہیں ہوئی آزان فجر کا وقت ہو گیا یا نہیں فجر کا ٹائم ہوا یا نہیں ہوا کیونکہ اگر فجر کا ٹائم ہوا تو کھا نہیں سکتے روزہ شروع ہو لیکن رات ہے تو کھا سکتے ہیں تو یقین کس چیز کا تھا رات کا شک کس میں ہے صبح میں ٹھیک ہے تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا لا تنقضل یقین اپنے یقین کو شک سے مت ہو وہاں کھا سکتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے دیکھیں کھانے کی زیادت ہے کھا سکتے ہیں شک کی صورت میں کہ ابھی فجر کا ٹائم ہوا یا نہیں ہوا لیکن اب مسئلہ بھی یہ ہے توزی میں لکھا ہوا ہے اب فرض کریں کہ آپ نے تو کھا لیا جائز تھا آپ کے لئے کھانا لیکن بعد میں پتا چلا کہ فجر ہو چکی تھی فجر کا ٹائم ہو گیا تھا تو یہاں یہ جگہ وہ ہے کہ جہاں فقط قضا ہے کفارہ نہیں یہ کفارہ سے بچ گیا کیونکہ اس سے صاف چلنا تھا رات کا تو بچ گیا قضا کرنی پڑے گی لیکن اگر آپ نے تحقیق کی تھی دیکھیں مسئلہ کو میں بیان کر دوں پورا اگر آپ نے تحقیق کی تحقیق کیا مطلب آپ نے دیکھا آپ کو رات کچھ کے آثار رات کے نظر آئے اس صبح کے آثار نظر نہیں آئے اور تحقیق کر کے آپ نے رات سمجھتے ہوئے کچھ کھا لیا اپنے سیری بعد میں پتہ چلا کہ نہیں وہ صبح ہو چکی تھی تو یہاں قضا بھی نہیں ہے کفارہ بھی نہیں ہے قضا بھی نہیں ہے تحقیق کر کے لیکن اگر آپ بغیر تحقیق کے اس حساب پر عمل کرتے ہوئے کھا لیں گے تو کھانا آپ کا جائز ہے اگر بعد میں پتہ چل جائے نہیں پتہ چل گیا تو نہیں پتہ چلا وہ تو مسئلہ نہیں ہے وہ تو قیامت میں پتہ چلے گا لیکن پتہ چل گیا نہیں نہیں فجر کا ٹائم ہو چکا تھا تو پھر اس کی قضا کرنے پڑے اگر بغیر تحقیق اچھا اب آجائے بس آخری اب آجائے دن کے ٹائم آجائے ٹھیک ہے اب آپ کو ایک جگہ پہ پہنچیں کہ آپ کو شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں رات ہوئی یا نہیں ہوئی روزے سے ہیں آپ چاہیے نا افتاری کے ٹائم میں شک ہوا ہے کہ افتاری کا ٹائم ہوا یا نہیں ہوا اب وضائی استحاب کیا کہتا ہے لا تنغزل یقینہ بس شک یقین کس چیز کا تھا مجھے دن کا آسان دن کا یقین تھا شک اس میں ہے رات میں کہ رات ہوئی یا نہیں ہوئی رات ہوئی تو میں روزہ توڑ سکتا ہوں افتاری کر سکتا ہوں رات نہیں ہوئی افتاری نہیں کر سکتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا احتیاط کرنے پڑے گا بچنا پڑے گا لا تنغزل یقینہ بس شک اپنے یقین کو شک سے مت رہاں تمہیں اگر یقین ہوگا کہ نہیں رات ہو چکی ہے تو ٹھیک ہے رات ہو گئی تو ہوگی یقین ہو گیا تو وہاں توڑ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یا ابھی روزہ کا ٹائم ہوا افتاری کا ٹائم ہوا یا نہیں ہوا تو دن تو چلتا وہاں آ رہا تھا دن کا یقین تھا رات کو آپ کو شک ہے تو امام علیہ السلام علیہ السلام لا تنغزل یقین لا ینغزل یقین یقین ہو بچ شک یہ ہے قیدہ اس حساب انشاءاللہ کل اس کو تھوڑا سا عورت تمام کریں گے کہ بعض اوقات قیدہ اس حساب میں اور قیدہ تہرت میں ٹکراہ ہوتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الہی بے انقفاتمہ صلی اللہ وابیہ وبعلیہ وبنیہ وصر المستعضع فیہا اللہ موسیقی